راجستان کے رنگ کی پردھان منطری نرند موڈی کا راجستان میں چناوی دورہ جاری ہے پالی کے جارڈن اور پیلی بنگا میں سبحہ کو سمبودھت کر موڈی نے کہا کہ راجستان میں مہیلہ تیچار بڑھا آئے اور یہاں کے مکہ منطری سرٹیفیکٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ فرضی شکایت درج کرواتی ہیں یہ مہیلاؤں کا اپمان ہے جب سے مہیلہ ارکشن ویدھے اکپاس ہوا ہے تب سے گھونڈیا گھڑ بندن نے مہیلاؤں کے ویرودہ ابھیان چھیڑ دیا ہے بیہار کے مکہ منطری نے ویدھان صبح میں اپمان جنہ شبدوں کا پریوک کیا لیکن مجال ہے کہ کانگریز کے کسی نیتا نے آواز اٹھائی ہو یہی کانگریز کا اصلی چہرہ ہے مہیلہ ویرودھی کانگریز کبھی مہیلاؤں کا کلیان نہیں کر سکتی اس سے پہلے شکروار کو راجستان کے ساگوارہ میں کیندر پر نشانہ ساتھتے ہوئے پریانکہ نے کہا کہ پورے دیش میں لوگ مہنگائی سے ترست ہیں کیندر سرکار مہنگائی بڑھا رہی ہے جبکہ راجستان سرکار مہنگائی راہت کیمپ لگا رہی ہے پریانکہ نے کہا کہ بھاجپا کی سرکاریں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے چل رہی ہیں مودی سرکار نے دیش کے پی ایسیوز کو کمزور کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو سوپ دیا ہے پہلے وہاں اچھی نوکرییاں ملتی تھیں لیکن آج سب بھٹک رہے ہیں پریانکہ نے تنج کسا ہے کہ بی جے پی بکھری ہوئی پارٹی ہے اور پردھان منطری مودی اپنے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں جو زیادہ تر نیتا آتے ہیں وہ دھرم کی بات کرتے ہیں جاتی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ دھرم کی بات اور جاتی کی بات چناؤ کے سمیں کیوں ہوتی ہے جو نیتا یہ بات چناؤ کے سمیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے آدھار پر آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ بھئی دھرم کے آدھار پر ووٹ دو یا اپنی جاتی کے آدھار پر ووٹ دو تو اس کا مطلب ہے کہ کام کے آدھار پر مانگ نہیں سکتا کیونکہ جو اصلی نیتا ہوتا ہے جس نے آپ کے لئے کام کیا جیسے رگو شرمہ جی نے آپ کے لئے کام کیا ہماری سرکار نے یہاں پہ آپ کے لئے کام کیا کام کے آدھار پر کام کے آدھار پر آپ سے ووٹ مانگتے ہیں یا آپ سے سمرتھن مانگتے ہیں میں جب آپ کو گارنٹی دینے آیا ہوں جس نے گریب کو لٹا ہے اسے چھوڑا نہیں جائے گا یہاں راجستان میں بھی وہ دن دور نہیں جب گریبوں کو لٹنے والے سلاکوں کے پیچھے دن گڑتے ہوں گے میرے پریوار جنو ہمارے سیوہ کال میں بند چھکوں کی پرمپرہ سسکت ہوئی ہے گریب کلیان کی جن کلیان کی سب کا بھلا کرنے کی نئی پرمپرہ دیش میں ہم نے بکشت کی ہے جہاں بھی کانگریس کی سرکار ہوتی ہے وہاں اس کی پراثبیکتہ برشتہ اچار اور بھائی بھتیاں واد ہوتی ہے کانگریس کبھی آپ کی جررتوں کی چنتہ نہیں رہتی اب تو کانگریس راجستان میں نشے کے تسکروں کو بھی بڑھاوا دے رہی ہے ابھی ہمارے ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے بہت بڑی چنتہ کا بشے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں ہر ماں رات رات بھر روتی رہتی ہیں کہیں بچے اس بری آدمیں نفذ آئے ماجبہ کے جو زیادہ تر نیتا آتے ہیں وہ دھرم کی بات کرتے ہیں جاتی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ دھرم کی بات اور جاتی کی بات چناؤ کے سمیں کیوں ہوتی ہے جو نیتا یہ بات چناؤ کے سمیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے آدھار پر آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ دھرم کے آدھار پر ووٹ دو یا اپنی جاتی کے آدھار پر ووٹ دو تو اس کا مطلب ہے کہ کام کے آدھار پر مانگ نہیں سکتا کیونکہ جو اصلی نیتا ہوتا ہے جس نے آپ کے لئے کام کیا جیسے رگو شرمہ جی نے آپ کے لئے کام کیا پورے دیش میں لوگ مہنگائی سے ترست ہیں پریشان ہیں میں نے ابھی دیوالی چل رہی ہے دھنتیرس تھا آپ کو کچھ خریدنے جانا تھا گھر کی لپائی پتائی کرنی تھی کتنی مہنگائی ہو گئی ہے اگر پردیش کی سرکار نے مہنگائی کے راحت کے کیمپ نہیں لگائے ہوتے تو آپ کیسے سامنا کرتے آج یہ جو مہنگائی کے راحت کیمپ ہیں آپ سوچئے کہ کیا نوبت آ گئی ہے کہ کینڈر کی سرکار اتنی مہنگائی بڑھا رہی ہے کہ پردیش کی سرکاروں کو مہنگائی راحت کیمپ بنانے پڑ رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے آپ کی سہایتہ کے لیے اگر یہ سب نہیں ہوتا تو تیوہار آتا تو گھبرات ہوتی ہے میں مدیو پردیش گئی مہلاوں نے مجھے کہا گھبرات ہوتی ہے دیدی کیسے خریدیں گے کھانا پکانا ہے مہمان آئیں گے لپائی پتائی کرنی ہے دیے جلانے ہیں بچے پٹا کے مانگیں گے نئے کپڑے کھریدیں ہیں کیسے کریں گے دیدی تو بھاج اپا کی سرکاریں جو ہے نا بڑے بڑے اودیوگ پتیوں کے لیے چل رہی ہیں